بلکم تو دو لوجکل ٹاک سراب پیٹھ میں جانے کے بعد سنس وہ ایک لیکوڈ ہے تو ہمارے شمک سے ہی ابزاب ہو جاتی ہے ہمارے شمک سے ابزاب ہونے کے بعد وہ فلٹریشن کے لیے جاتی ہے ہمارے لیور میں اور لیور میں جو سراب کے ٹاکسک پارٹیکل سہتے ہیں وہ ساری چیزیں فلٹر آؤٹ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ٹاکسک سبسٹانسس ہوتے ہیں وہ لیور میں رہ جاتے ہیں اور اس سے دیرے دیرے جب ہم سراب پیتے جاتے ہیں تو ہماری باوڈی کو بچانے کے لیے سراب کے ٹاکسک پارٹیکل سے ہمارا لیور خود کو سیکریفائز کر دیتا ہے اور ہم ہماری باوڈی میں جو بھی ٹاکسک سپشنائسز ہوتے ہیں وہ لیور ہی پیوریفائی کرتا ہے اس کی وجہ سے جب ہم شراب پیتے ہیں یا پھر کوئی میں انسان شراب پیتا ہے تو اس کا لیور دیرے دیرے خراب ہوتا جاتا ہے اب یہ ویڈیو زیادہ بڑی نہیں ہونے والے ہیں ہم زیادہ ڈیپ میں بات نہیں کریں گے کیا کیسے ہوتا ہے بس ہم سمپل جانیں گے فیکٹس کو کی آخر کیا چیز کیسے ہوتی ہے تو جب انسان شراب پیتا ہے تو پرمیرلی وہ چیز سب سے پہلے ہمارے شمک سے ابزورب ہو جاتی ہے ہمارے بلڈ میں جاتی ہے ہمارے بلڈ میں جانے کے بعد وہ چیز ہمارے لیور میں جاتی ہے لیور میں جو ٹاکسک سبشانسز ہوتے ہیں وہ فیلٹر آؤٹ ہوتے ہیں پوری طرح سے ہنڈیڈ پرسن نہیں ہوتے ہیں تھوڑے بہت رہ جاتے ہیں اس کے بعد اب ہماری باڈی میں کلوشڈ سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے یعنی ہماری باڈی میں جو بلڈ ہوتا ہے وہ باڈی کی ہر ایک آرگن ہر ایک سل تک پہنچتا ہے تو جو بھی بلڈ ہمارے لیور میں ہے وہ کہیں کبھی نہ کبھی ہمارے برین میں تو جائے گئے اور ایک منٹ کے اندر اندر ہماری باڈی میں پانچ لیٹر پر سرکولیٹ ہو جاتا ہے تو ایک منٹ کے اندر ہی جو چیزیں لیور میں فیلٹر آؤٹ ہوئی ہیں وہ ہمارے دیماد کا چلی جاتے ہیں اب سراب میں جو پارٹکر ہوتے ہیں وہ ہمارے دیماد پر افیکٹ کرتے ہیں اب ہمارے جو کان ہوتے ہیں وہ پرائمیرلی سننے کا کام نہیں کرتے ہیں ہمارے کانوں کا فنکشن ہوتا ہے ہماری باڈی کو بیلنس کرنا یعنی ہم کھڑے ہیں یا پھر ہم گھوم رہے ہیں یا پھر ہم چل رہے ہیں ان سب کا فنکشن جو ہوتا ہے وہ ہمارے کانوں سے ہوتا ہے وہ کیسے ہیں اگر ہماری باڈی میں ہمارے کان نہیں ہوں گے تو اگر آپ اوپر ایلٹیٹوڈ میں جائیں گے اور آپ اگر تھوڑے سے بھی تینڈے ہو جائیں گے یا پھر گر جائیں گے تو آپ کبھی کھڑے نہیں ہو پائیں گے وہ اس لئے کیونکہ وہ کان ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہماری باڈی کس سٹیٹ میں رہے گی اس لئے اس کی وجہ سے آپ کو چکر بھی آتا ہے جب آپ گول گول گھومتے ہیں تو ہمارے کان کے اندر جو بیلنسنگ والے ہیئر ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر ڈشٹار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو چکر آنے لگتے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ گھومتے گھومتے رک جاتے اور پھر کھڑے نہیں ہو پاتے پر اب ہوتا کیا ہے جو بیلنسنگ والے ہیئر ہوتے ہیں وہ فنکشن کرتے ہیں اور ان کا جو سگنل ہوتا ہے وہ برین میں بھیجتے ہیں اور پھر برین فنکشن کر کے ہماری باڈی کو اس کا ایفیکٹ دکھاتا ہے ہمارے برین میں ایک اور کن ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سیریبلن سیریبلن کا پرائمیری فنکشن ہمارے باڈی کے اوورال فنکشننگ سے رہتا ہے اور ہماری باڈی کے بیلنس سے رہتا ہے تو جو شراب کے پارٹیکل ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ جا کے سرے بلم میں ایفیکٹ کرتے ہیں نہ کہ ہمارے کان میں شراب کے پارٹیکل ڈائریکٹ جا کے سرے بلم میں ایفیکٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انسان صحیح طریقے سے چل نہیں پاتا صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو پاتا گر جاتا ہے یہ چیز ہوتی ہے کیونکہ ڈائریکٹ سراب سرے بلم میں جا کے ایفیکٹ ڈال دیتی ہیں اس کے بعد سرابلم کا اور فنکشن ہوتے ہیں جیسے کی ہماری سپیکنگ میں تو اسی لیے سراب پینے والا انسان صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر پاتا اس کے بات کرنے کے طریقے سے ہی ہمیں پتہ چل زیادہ ہے کہ اس انسان نے سراب پی رکھی تو یہ تو بہت نارمل میں نے فیکشل طریقے سے آپ کو بتا دیا کہ یہ سراب پینے سے کیا ایفیکٹ ہوتا ہے کبھی نہ کبھی میں ایک ویڈیو بناوں گا جس میں میں پروپر ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کیا 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 نقصان ہو سکتے ہیں سراب پینے سے پر یہ تو بہت نارمل ایک فیکشل ویڈیو تھی اس کے اگلی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ ہماری دو آنکھیں کیوں ہوتے ہیں جبکہ دیکھ ہم ایک آنکھ سے بھی سکتے ہیں ہمارے دو کان کیوں ہوتے ہیں جبکہ دیکھ ہم ایک کان سے بھی سکتے ہیں کیا بولتی ہے میں نے سن ہم ایک کان سے بھی سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھ لئے اس چینل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں اور بہت سامنے بعد میں نے اس چینل پر ویڈیو ڈالی ہے تو جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس چینل کو پہلے سے فالو کرتے ہیں پلیز نیسے کومنٹ میں لکھے سے گروپ بتائیے تینکیو ویری مچ گوڈ بائی